اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیجس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ اسلام علیکم آج ہم آپ کا اپنی ویڈیو میں بتائیں گے اسد کی ماں کے پول کیسے کھل جاتے ہیں اس کی اپنی بیٹی ہی اس کا راز زارہ کے سامنے کھول دیتی ہے کہ اس نے تمہارے شوہر کو تم سے دور کرنے کے لیے ربیہ کو پیسے دے کر اس کو پھنسایا ہے اور اب وہ ایسا پھنسا ہے کہ واپس ہی نہیں آسکتا اور اس نے اپنا سب کچھ اپنے بیٹے کے لیے دے دیا ہے اور اب اپنی بیٹی کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے زارہ یہ سب کچھ اسد کو بتاتی ہے لیکن اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اُلٹا سے کہتا ہے تم میری ماں پر الزام لگا رہی ہو تب زارہ کو یقین ہو جاتا ہے اسد اب اس کا نہیں ہے اس لیے وہ آشر کو کہہ کر ایک بار پھر سے خلا کے کاغذہ بنوا کر اسے بجوا دیتی ہے اسد خلا کے کاغذہ دے کا بہت زیادہ حیران بھی ہوتا ہے پریشان بھی اور اسے فون کر کے کہتا ہے کہ تم نے میری ماں کے اوپر الزام لگایا میں نے یقین نہیں کیا تو تم نے بدلے میں مجھے خلا کے کاغذہ بھی دیئے اسد کی ماں جو کہ بیٹی اور دامار کی نظروں میں اور بہت کی نظروں میں تو زلیل ہو ہی چکی تھی لیکن اپنے بیٹے کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اسد جو کہ خلا کے کاغذہ دے کا پریشان ہو جاتا ہے اپنی ماں کو کہتا ہے کہ زارہ نے مجھے خلا کے کاغذہ بھی دیئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بیٹے کی نظروں میں سرخرو کرنے کے لیے اسے کہہ دیتی ہے کہ ہاں اس کا چکر ہاشر کے ساتھ چل رہا ہے یہ تم سے اطلاق لینے کے بعد اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اسی لیے اس نے تمہیں خلا کے کاغذہ بھی دیئے ہیں وہ تو ایک بے وفار لڑکی ہے کسی کی بھی مخلص نہیں ہے تب اندہ جو کہ ہر طریقے سے اپنی ماں سے اپنا حصہ لینا چاہتی ہے وہ اپنی ماں کو پر کیس کر دے گی اب اسد کی ماں ہر طرف سے پھنس چکی ہوتی ہے ماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائی بھی